بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے ہم چیپٹر نمبر تھری کر رہے ہیں Periodic Table and Periodicity of Properties اور اس میں جو آج ہم Property ڈسکس کریں گے وہ ہے Shielding Effect تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ Shield کس کو کہتے ہیں Shield کہتے ہیں بچانے کو جیسے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کی جاتی ہے Shield کسی چیز کو بچانے کے لیے کوئی استعمال کرنا ڈھال What is the shielding effect of electrons اب ہم دیکھتے ہیں کہ Shielding effect of electrons کیا ہوتا ہے Shielding of outer electrons by inner electrons اندرونی electron بیرونی electron کو بچاتے ہیں کس سے prevents outer electron from feeling effective nuclear charge Nucleus کی کشش سے بیرونی electron کو بچانے کو Shielding effect of electrons کہتے ہیں This means the attractive force of the nucleus is diminished اس کا مطلب ہے کہ جو outer electron ہے ان کے اوپر nucleus کی کشش کم ہو جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ how کیسے ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ nucleus جو ہے اس میں positive charge ہوتا ہے اور جو electrons ہوتے ہیں وہ negatively یا منفی charge ہوتا ہے ان کے اوپر تو جو اندر کی اندرونی electron ہے وہ nucleus طرف کھشتے ہیں لیکن اپنی منفی charge کی وجہ سے outer electron کو repel کرتے ہیں یا دور کرتے ہیں As electron shells are added the electrons between a valence electron and the nucleus repel the electrons جیسے جیسے ایک shells add ہوتے ہیں تو valence electron کو اندرونی electron پیچھے دکھلتے ہیں باہر دکھلتے ہیں repel کرتے ہیں The valence electrons are therefore do not feel as much of a pull from the nucleus as they should اس لیے valence electron nucleus کی طرف سے اتنا کھچاؤ محسوس نہیں کرتے جتنا انہیں کرنا چاہیے Core electrons are closer to the nucleus بنیاد جو core electron ہیں وہ nucleus کے قریب ہوتے ہیں Therefore have a stronger attraction to the positive nucleus تو وہ مصبت charge رکھنے والے nucleus کی طرف زیادہ attract ہوتے ہیں کشش رکھتے ہیں This shields valence electrons from feeling as strong of a pull from the positive nucleus یہ جو core electrons ہیں valence electrons کو مصبت nucleus کی کشش سے کم کر دیتے ہیں یعنی valence electron جو ہے وہ nucleus کی طرف کم کھچاؤ محسوس کرتا ہے مثال کے طور پر یہ sodium nucleus ہے اس کے اندر 11 electrons ہیں اور ایک اس کا valence electron ہے تو جو 11 electrons ہیں وہ اس میں سے جو 10 ہیں وہ 11 electron کو nucleus کی طرف نہیں آنے دیتے اسی طرح اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اس کے رسول کی محبت ہو ہم شیطان کے چنگل میں نہ پھنسیں تو پیارے بچوں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کیسے دل میں بھری جا سکتی ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوطی سے تامیر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہم یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے اور اس کے نبی سے محبت کرنے کے لیے قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آج سے آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اپنے کو لازم کر لیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ محصر نیوکلیر چارج کیا ہوتا ہے اس کا سمبل زی ہے محصر نیوکلیر چارج جو ملٹی الیکٹران ایٹم میں ایک الیکٹران کے اوپر ہوتا ہے بہت زیادہ جس میں الیکٹران ہو اس ایٹم میں جیسے ایفیکٹیو نیوکلیر چارج زی ایفیکٹیو اس ایکوال ٹو زی مائنس ایس زی جو ہے وہ نمبر آف پروٹونز ہے اور ایس نمبر آف کور الیکٹرونز ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ریمینز تا سیم بٹ زی جو موسر نیوکلیر چارج ہے وہ انکریزز اکراؤس آر پیریٹ فرام لیفت تو رائیٹ جب ہم ایک پیریٹ میں رائٹ سے لیفت جاتے ہیں تو موسر چارج بڑھتا ہے لیکن شیلڈنگ ایفیکٹ اتنا ہی رہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ شیلڈ جو ہے الیکٹرون کے لیے ویلنس الیکٹرون کے لیے اپنا مدار شوڑنا آسان ہو جاتا ہے اس لئے پوتیشیم ایٹم سے الیکٹرون لینا آسان ہے جس کا چارج انیس ہے اور سوڈیم ایٹم کی نسبت جس کا چارج 11 ہے because of the strength of the effective nuclear charge شیلڈنگ ایفیکٹ انکریزز ڈاؤن دا گروپ جب ہم ایک گروپ میں اوپر سے نیچے آتے ہیں تو شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح شیلڈنگ ایفیکٹ جو ہے اس کو سکریننگ ایفیکٹ بھی کہتے ہیں it is also popularly known as atomic shielding or screening effect یعنی شیلڈنگ ایفیکٹ اور screening ایفیکٹ ایک ہی ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی